میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس کیا میں نے مجھے راجوری پنچوا میں بہت پیاد میرا ہے اور یہاں لوگوں نے بہت قدر کی ہے ہماری اور یہاں کی لوگوں کی مشکلات ہیں میں یہ بھی دیکھنے آئی کہ یہاں کیا کیا مشکلات ہیں اس وقت کیونکہ لوگ جو ہیں بول نہیں پاتے ہیں گھٹھن ہو گئی ہے لوگوں کو کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں کو زمینوں سے کھدیڑا جا رہا ہے آپ نے دیکھا جمعوں میں جو ہمارے گجربائی ہیں وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور یہاں کہتے ہیں دوسروں کو نکال کے وہاں کو زمین دے دیں گے ہر قسم کی افراد افری ہے اور یہاں سے ہماری ایک طرف سے جو ہے جو ہماری ریت اور باجری ہے اس کے لیے بھی باہر سے لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے نوکری ہیں اس کے لیے بھی باہر سے آ رہے ہیں تو لوگوں کی مشکلات ہیں ان مشکلات کو سننے کے لیے اور اپنے آپ میں اور حمد پیدا کرنے کے لیے میں یہاں کے لوگ بڑے بہت ہو رہے ہیں کسان پچھلے نو مہینے سے ہمارے بارڈر پہ ہیں دن رات بادش میں دوپ میں مر رہے ہیں اتنے سارے مر بھی گئے ہیں اس میں ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں یہ طالبان تو افغانستان میں ہمیں اپنے یہاں لوگ ہمارے بیروزگار ہو رہے ہیں لوگوں کو روزگار نہیں مر رہے ہیں لوگوں کو راشن نہیں مر رہے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کسان دھر مدر ہو رہا ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں یہ طالبان کو کہاں سے لے کے آتے ہیں ہمارے یہاں ہو رہا ہے جو ہمارے ملک کے اندر مسائل ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ کسانوں کا مسئلہ ہے اس کے بعد جمہو کشمیر کے لوگوں کے مسائل دیکھ لیجئے کس مسئبت میں ہیں کس تکلیف میں ہیں کس طرح یہاں کی سٹیٹ کے جگڑے کیے گئے اور آج بھی کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا اور کہتے ہیں کرپشن یہ کہیں ترقی ہو رہی ہے کہیں سڑک بن رہی ہے میں نے تو کہیں کچھ نہیں دیکھا اور کہتے ہیں جی ہم نے 370 ترقی کے لیے اٹھا ہے آپ جو ہوں میں حالت دیکھیں ان بجارے جو باجریک نکالتے تھے سیر ریت نکالتے تھے ان کو بھی باہر سے چندر آتے ہیں یو پی سے آتے ہیں ہریانہ سے آتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں یہ تو یہ اپنی بات کرو نا تالیبان تو وہاں ہے جو آج بی جے پی سرکار جنہوں نے پورے ملک کے لوگوں کی حالت اتنی خراب کر دی کہ آپ وہ اپنا راشن بھی نہیں خرید پاتے ہیں اور یہ اسی کروڑ لوگوں کو راشن جو دے رہے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں وہ تو یہ کسان پیدا کرتا ہے نا اگر کسان پیدا نہیں کرتا تو یہ کیا دے دے مگر نو میلے سے وہ کسان کھجر ہو رہا ہے وہ اس سرکار کی کان پر جون ہی رہی ہے جو بہت ہی افسوس کی بات ہے باتیں تو یہ بہت بہت بڑی بڑی کرتے ہیں مگر سموں کی پیس نہیں کرتے ہیں یہ لوگ الیکشن میرا مدہ نہیں ہے الیکشن جب ہوتے ہیں تب ہوتے ہیں میرا مدہ ہے جو جمعہ کشمیر میں ہمارا وقار ہمارا تشخص ہمارے حقوق جو ہم سے چھینے گئے ہیں گیر آئینی طریقے سے اس کو کس طرح ہم دوبارہ واپس لائیں اور مسئلہ کشمیر کو کیسے حل کریں تاکہ یہ جو خون خرابہ جمعہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے